فرنڈز آج میں آپ سے دو موویز کی بات کرنے والا ہوں ایک تو ہالی ووڈ مووی ہے جو دو جار سولہ میں آئی تھی اس مووی کا نام ہے ہش اور دوسرا اس مووی کا ریمیک جس کا نام ہے خاموشی دو جار انیس میں ہی آئی تھی بولی ووڈ کی مووی ہے یہ تو دونوں موویز کے بارے میں بات کروں گا ایک ایک کر کے دونوں کا ہی ریویو میں آپ کو دوں گا اور ایک کمپیریزن بھی کرے گے دونوں مووی کا تو پہلے میں نے خاموشی مووی دیکھی اور اس کے جو ریویوز ہے ویسے اچھے نہیں تھے دو جار انیس میں ہی آئی تھی جس میں تمنا بھاٹیا اور پربو دیوہ نے رول پلے کیا تھا اور میرے کو ویسے یہ مووی اتنی بری نہیں لگی ٹھیک ٹھاک لگی تو میں نے ڈیسائٹ کیا میں اس کا اوریجنل بھی دیکھوں گا جو ہش مووی ہے اور فرنڈ جو ہش مووی میں نے دیکھی تو میں آپ کو صحیح ہوتا ہوں میرے تو ہوش اڑ گئے یہ مووی دیکھ کے بہت ہی جبردست مووی مجھے لگی یہ کمال کی مووی لگی اور اگر تھرلر موویز جو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو یہ دو جار سولہ میں آئی تھی اس میں کیٹ سیگل مین ہیروین ہے جس نے بہت ہی بڑیا اس میں رول پلے کیا ہے اور تھوڑا سا میں آپ کو اس کے پلوٹ کے بارے بتاؤں اس میں جو ہیروین ہے تو وہ دیف اینڈ میوٹ ہے نہ وہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے اور وہ ایک رائٹر ہے اور اب ایک سنسان جنگل میں اپنے بہت ہی بڑیا عالی شان سے گھر میں اکیلے رہتی ہے تو وہاں پر اب ایک سائیکو کلر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو سائیکو کلر کا کوئی موٹی نہیں دکھایا کہ وہ کیوں پیچھے پڑتا ہے پر یہی دکھایا ہے کہ اس کو مزہ آتا ہے لوگوں کو مارنے میں اور کیونکہ وہ ایک دیف اینڈ میوٹ لڑکی ہے تو وہ اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتا ہے اور اس چیز کا وہ ایک مزہ اٹھانا چاہتا ہے تھرل اٹھانا چاہتا ہے تو اس پہ یہ بیسٹ ہے کہ اب وہاں پر کیا ہوگا کس طریقے سے کیا وہ بچ پائے گی اور کیا کیا آگے گھٹنائے ہوگی اس پہ یہ مووی بیسٹ ہے جو ہش مووی ہے اور مووی کا جو پلوٹ ہے یہ تو سریٹ فورورڈ ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس میں ایسا کیا ہو جائے گا بٹ فرینڈز میں آپ کو بتاؤں اس میں جو پریزنٹیشن ہے ڈیریکشن ہے ساتھ میں جو ایکٹنگ ہے سیریل کلر نے بھی اچھی ایکٹنگ کی ہے بٹ جو ہیروین ہے اس کی کیٹ سیگل اس کی ایکٹنگ اور یہ مووی شروع سے لے کر اینڈ تک بہت گرپنگ ہے ہر چیز اس میں بہترین ہے ڈیریکشن ایکٹنگ پریزنٹیشن اور اس کے علاوہ جو اس کا ایکشن ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے تھرل لیول کمال کا ہے اور بڑی ریالیسٹک سی لگتی ہے مووی شروع سے لے کر اینڈ تک لگتا ہے کہ واسطہ میں ہی یہ ہو رہا ہے اور ایک کچھ کسی ریال انسیڈنٹ کی یہ پوری شوٹنگ ہے تو ایک مووی والی فیلن ہی آتی جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے اور جو اس کی ایکٹنگ ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو اس کا ایکشن ہے وہ وائلنٹ قسم کا ہے تو درامنی پکچر ہے یہ حالکہ یہ ایک ہورر مووی نہیں ہے پر اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ کئی لوگ اس کو ہورر تھرلر کر کے بتایا گیا ریبیوز میں بڑی اٹس نوٹ ای ہورر مووی کیونکہ اس میں کوئی بھوت پریت آتما نہیں ہے بڑی یہ ہورر مووی جتنے ہی آپ کو تھرل دیتی ہے یا شاید ہو سکتا ہے ہورر مووی سے بھی زیادہ یہ آپ کو ڈرا دے سو میرے کو تو یہ مووی کمال کی لگی ای ٹھنگ اٹس ای ماسٹر پیس نیٹ فلکس پہ ایویلیبل ہے اور میرے اکورڈنگ تو یہ ایک مسٹ ووچ مووی ہے اگر آپ کو تھرلر موویز پسند ہو سائیکلوجیکل تھرلر یہ مائنڈ پہ بلکل ورک کرتی ہے اور بلکل مووی ختم ہونے کے بعد بھی دماغ میں آپ کے چلتا رہتا ہے کہ ایک ڈر جو یہ پیدا کر دیتی ہے مووی کے دوران بھی اور بعد میں بھی یہ سائیکلوجیکل آپ پہ بھگ کرتی ہے تو مووی یہ کمال کی تھی ہش میں اس کو سرونگلی ریکممنٹ کروں گا اور میں اپنی ریٹنگز دوں گا ہش کو فور پوائنٹ فائف آؤٹ او فائف اور اب تھوڑی سی بات اس کے ریمیک خاموشی کے بارے میں بھی کر لی جائے تو خاموشی یہ دو جار انیس میں آئی اور اس میں حالکہ ایکٹرز تو ساؤتھ انڈین ہیں بٹ اٹس ای بولی ووڈ مووی اور اس میں تمنہ بھاڈیا نے رول پلے کیا ہے جو ڈیف اینڈ میوٹ گرل ہے کیٹ سیگل کا جو رول ہالی ووڈ مووی میں کیا تھا وہ تمنہ بھاٹیا نے اس میں پلے کیا اور تمنہ نے اچھا رول کیا ہے اس نے بھی اچھی ایکٹنگ کیے اور جو سیریر کلر ہے اس کا رول پربو دیوہ نے پلے کیا تو ایک تو پربو دیوہ کا مجھے لگا کہ اوور ایکٹنگ لگی اتنا بڑی ایکٹنگ نہیں لگی حالانکہ تمنہ کی اچھی ایکٹنگ لگی اور اس میں جو ریمک ہے اس میں ایک موٹیو دکھایا ہے کیا ریزن ہے تو وہ موٹیو میں نہیں بتاؤں گا وہ آپ اگر مووی دیکھتے ہیں تو اسی میں آپ کو پتا چلے گا اور ویسے یہ دونوں ہی موویز زیادہ لمبی نہیں ہے صرف ڈیڑھ گھنٹے کی ہے جو ہندی والی بھی اور انگلیش بھی تو اب یہ جو ایکشن ہے خاص اور سے اس میں خاموشی پکچر پیچھے رہ جاتی ہے ہش کے سامنے تو جو اس کا ایکشن پریزنٹیشن ڈیریکشن ہے اس میں ڈیفنیٹلی وہ بات نہیں آ پاتی وہ ایکشن تھرل نہیں آ پاتا جو ہش مووی میں آتا ہے وہ ریالسٹک بات نہیں آ پاتی اور یہ ویسے سیم ٹو سیم سین ٹو سین کوپی بھی نہیں ہے بیسیکلی صرف ایک کنسپٹ لیا گیا ہے ہش مووی سے اور جو پریزنٹیشن ہے سینز ہے ایکشن کے بھی وہ سب بالکل الگ طریقے سے فلمائے گئے حالیٰ کی طریقے سے کیا ہے تو ان میں وہ بات نہیں آ پاتی اتنا دم نہیں ہے تو میں اس کو تو ریکممنٹ نہیں کروں گا خاموشی کو حالانکہ یہ ایک ون ٹائم بہت جرور ہے تو اگر آپ انڈیپینڈنٹلی صرف خاموشی دے گے تو اتنی بری نہیں ہے بھر اگر آپ نے ہش پہلے دیکھ لی اور اس کے بعد آپ دیکھے گے تو پھر آپ کو بہت بیکار لگنے والی ہے خاموشی تو میں تو فرنڈز ریکممنٹ ہش مووی کو کروں گا اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی ہش مووی ہندی میں نہیں ہے انگلیش میں ہی اویلیبل ہے نیٹ فلکس پہ جو خاموشی ہے وہ امیزن پرائیم پہ اویلیبل ہے پھر بھی آپ ہش مووی کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ڈیف اینڈ میوٹ گرل کے اوپر ہے تو اس میں نائنٹی پرسنٹ جو مووی ہے اس میں بولنے کا اتنا کچھ ہے ہی نہیں نہ تو ہیروین بولتی ہے نہ جو سیریل کلیر ہے وہ بولتا ہے تو صرف ٹین پرسنٹ بولنے کا ہے اور پلوٹ سریٹ فوروڈ ہے تو جو وہ بولنے کا ہے آپ اس کو تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں سب ٹائٹلز بھی ہے سو میں تو ہش مووی کو ریکممنٹ کروں گا خاموشی کو میں ریٹنگ سکوں گا اپنی طرف سے 2.5 out of 5 وہ بھی بری نہیں ہے بھر ہش کے سامنے تو it's not even half as good اور خاموشی کے بارے میں ایک بات اور ہے کہ اس میں وکرم بھڈ نے بھی ایک important role play کیا ہے وکرم بھڈ جو director ہے horror movies کو direct کر دیا تو انہوں نے اس movie کو direct نہیں کیا کوئی چاکری ٹولیٹی نام کا director ہے جس نے اس کو direct کیا ہے اور میں ریکممنٹ کروں گا اب ہش movie کو میرے کہنے پہ جرور دیکھئے it's a must watch masterpiece thriller movie